اسلام علیکم میں مصر فاتیمت خاص آپ لوگ کے لئے دیکھیں دہیں وڑوں کی رسے پی لے گئی تینی اچھے اور بہترین ہیں آپ لوگ دہیں بڑے بنائے ہیں دہیں وڑے بھی بنا سکتے ہیں یہ ماشکے بنائے ہیں میں نے بہترین بنے ہیں آپ لوگ بھی ضرور بنائیے کھئے اگر اب تک آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل سبسکرائب کلیجے میرے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے بھی لگنگو ضرور پریس کلیجے تاکہ میری ویڈیوز کی نئی سنیو نوٹفیکشن اب تک آ جائے چلیے اس کا بنانے کا ایسی اور آسان بتاتے ہیں دہیں وڑے دہیں وڑے بنانے کے لئے دیکھیں میں لے رہے ہوں ماشکے دال 300 گرام ہے یہ یہ ساوید ماشکے دال ہے آپ یہ دیکھیں میرے پاس کتنے اچھے سے میں نے اسے صبح بھیگایا تھا یہ دیکھیں اب ہم میرے پاس چار بج رہے ہیں کتنے اچھے سے بھیگیں اس میں میں نے دالا ہے بھیگتے سمیں اتنی میتھی یہاں چمچ میتھی ہے اس میں میں نے ڈال کر اسے بھیگا لیا ہے ساتھ میں یہ دیکھیں میں چائی کے دو چمچ میں چنی کے دال بھی اس میں بھیگا کر پیستے سمیں سارے چیزے میں پیس لوں گی دیکھیں یہ 5.5Km دہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دہیں میں نمک میں ڈال رہی ہوں آدھا چمچ اور ساتھ میں میں ڈال دوں گی اس کے آدھا چمچ ہری میٹ کا پیسٹ ڈیسے اچھے سے ملا لینا ہے ساتھ میں میں اس کے ڈال دوں گی پانی پورا ایک کپ یہ ریڈی ہے میں ایک ساڈی سے رکھ رہے ہوں افتار کے لیے بنا رہے ہوں میں یہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ایک چمچ ہے نمک مارک کی ڈال پیچھتے ساتھ میں میں لے رہا ہوں تھوڑا سا ہاف کپ ناریل جساں دیکھ سکتے ہیں آپ میں باریک باریک پیچھ لیا ہے یہ سکھا ناریل ہے آپکingeai بھی یuren سکھاں ری علا ہے سوڈہ میتھی سے میں آپ کو بتانے کے لئے رکھا تھا چھوٹی سی پیاز ملے ہیںässالبہinvest率 اور Mini رحدٹس س благ Society کریا پاکاہ ایک پاکڑا دھنیا بعدے آنے چاہتے تھاتے تھے ایک چمچ ہے اس میں ساتھ میں میں بچ اس کے نمک ایڈ کر رہے ہوں ایک چمچ اور یہ دیکھیں چنی کی ڈال اب بچ میں اس سے اچھے سی اس کا باریک اچھے سی بناؤں گی اس میں پانی ایڈ نہیں کروں گی میں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا مہنے سے باریک پیسا ہے دیکھیں اس میں ذرا بھی پانی ایڈ نہیں کیا ہے سارے جو ڈال چنی کی ڈال میتھی دانا معش کی ڈال ہر چیز بہت اچھے سے پیسے گئے ہیں دیکھ سکتے ہیں پانی کبھی بھی مدیٹ کریے وڑوں کا آلریڈی میں ویڈیو اپروٹ کر چکے ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں سیم وہ بھی اسی طریقے سے بس میں تہیم وڑے بنا رہے ہوں سی لیہ آپ کو یہ وڑے بنانے کا بھی سارا بتا رہے ہوں میں اب میں اس میں ملانے والی ہوں یہ ہے سوڑا اور ساتھ میں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پیاس، ہرادھنیا، کریا پک اور ہری مرچ اور ساتھ میں میں ڈالنے والی ہوں یہ سوکھا ناریل اب ان سارے چیزوں کو میں اچھے سے ملا لوں گی جتنے وڑے آپ بنانا ہے بنا کر آپ اسے بج گیا اگر تو آپ فریج میں رکھ سکتے ہیں کسی بھی باکس میں ڈال کے آپ پھر بناتے سامنے پھر سے اسے نکال لیں اور فرائے کر لیں دہیں وڑے بنا رہے ہیں تو وڑے ہم بہت چھوٹے چھوٹے بنائیں گے بڑے بڑے نہیں بنائیں گے چلیے یہ ریڈی ہے میں ایک ساڑ تیل گرم کر رہے ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ریڈی ہے اب میں وڑے فرائے کر رہے ہوں تیل اچھے سے گرم ہو گیا ہے میں تیل زیادہ گرم نہیں کرتی ہوں میڈیم گرم کرتی ہوں دیکھیں میں اپنے دونوں ہاتھوں پر اچھے سے پانی لگا رہے ہوں بس اسے لے رہے ہوں دیکھ سکتے ہیں میں چھوٹے چھوٹے بنا رہے ہوں آپ جو سائز کے رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں بس میں یہ سائز کے رکھ رہے ہوں پھر سے میں نے جو ویڈیو اپلوڈ کیا تھا روے کے وڑے بنایا تھے میں نے بہت بہترین بنے تھے اس کے بھی آپ دہیں وڑے بنا سکتے ہیں میں ماش کی ڈال کے مون کی ڈال کے جو آپ کی پسند ہے بنا سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں اب میں اسے تیل میں فرائے کروں گی تیل دیکھ سکتے ہیں آپ اچھے سے میں نے اسے گرم کر دیا ہے اب میں اس میں بڑے تلتے جا رہے ہوں یہ دیکھیں اس طریقے سے گیاس کفلے میں میں نے دھیما رکھا ہے پیٹ نہیں رکھنا ہے سارے میں اس کی طریقے سے دالتے جاؤں گی اس میں چھوٹے چھوٹے سائز کے لیے رہے ہوں میں زیادہ بڑے نہیں زیادہ چھوٹے نہیں بہت میڈیم سائز کے رکھ رہے ہوں میں بڑے دیکھ سکتے ہیں میں سارے اسی طریقے سے فرائے کر لوں گی دیکھیں اچھے سے لائٹ براؤنڈ ہو رہا ہے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ زیادہ اگر آپ اس پیٹ پہ اگر بہت زیادہ تیل گرم کر کے اگر آپ یہ فرائے کر دیں تو اوپر سے پک جائیں گے یا اندر تک نہیں پکیں گے تو کبھی بھی دھیمے پہ بنانا ہے اس پیٹ پہ نہیں بنانا ہے چلیے میں سے سارے اسی طریقے سے فرائے کر لوں گی فٹا فٹ سے یہ جیسے کتنے اچھے سے یہ فرائے ہو رہے ہیں میں نے گیاس کا فلیم دھیما رکھا ہے یہ دیکھیں میں سے پلٹ رہے ہوں ایک ساڑی اچھے سے پک رہے ہیں اس لئے میں سے ٹرن کر رہے ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اتنے اچھے دیکھیں فرائے ہو گئے ہیں بادہ میں کلر کے اب میں اسے پلٹ میں نکار رہے ہوں اگر افتار کے ٹیم پہ آپ کھانا چاہ رہے ہیں تو اسے دہی میں مت آئٹ کریے اسی طریقے سے افتار کے لئے بھی آپ فرائے کر کے کھا سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں واؤو آپ اگر لائٹ رکھنا چاہے تو لائٹ رکھ سکتے ہیں کلر اس کا یہ دیکھیں میں نے کتنے اچھے سے فرائے کر رہے ہیں دیکھ سکتے آپ اب میں اسے पانی میں دال رہی ہوں دیکھ سکتے ہیں میں اس میں دہی میں نہیں دان رہی ہوں پہلے سے پانی میں اچھے سے ضرور کرنے کے بعد میں دہی میں اٹ کروں گی بڑا ایک چمچ میں نے تیل دالا ہے اب دہی وڑوں کو میں بغارنے والی ہوں چار لال میرچ چمچ زیرا ہے 많은 چمچ رائی ہیں میں اسے بغار کی تہاری کر رہوں یہ دیکھ سکتے ہیں کتنے ملائم بنے ہیں میں آپ کو بتا دوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنے ملائم بنے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کتنے آرام سے یہ دیکھیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بس اسی طریقے سے آپ لوگ بنائیے دہیں وڑے بھی تھائیے چلیے اگر آپ کو میرا بنانے کا طریقہ پسند آیا تو پلیز میرے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے بیل اگر ضرور پریز کر لیجے تاکہ میری ویڈیوز کی نئی سے نوٹیفکیشن آپ تاکھ آجے انشاءاللہ میں نئی سے اچھے سچی رسپک سافر ملاخت کروں گی اللہ حافظ